ماجد علی پاکستانی علاقوں میں فائرنگ ایف سی کا جوان شہید امریکہ کی طرف سے آواز سے پانچ گنا تیز رفتار مزائل کا کامیاب تجربہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپنے کے لیے برطانیہ میں فوج طلب کر لی گئی اقوام متحدہ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے امید کا اظہار یورپی یونین نے برگزٹ کے اثرات سے نپنے کے لیے پانچ ارب یورو کی منظوری دے دی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخ خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانیہ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے حوالے سے پلان بی پر نہ صرف صلاح و مشفرہ جروہ کر دیا بلکہ اس پر توجہ بھی مرکوز کر دی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل قومی سلامتی کے اہم عہدے داروں کا ایک خصوصی اجلاس منقض ہوا جس میں اس بات پر غور و غوث کیا گیا کہ اگر ایران جوہری معاہدے کی جانب واپس نہیں آتا تو ایسی صورت میں کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے اسرائیلی خبار کے مطابق اہم عہدے داران کے ہونے والے خصوصی اجلاس میں غیر مقررہ پلان بھی زیر غور رہا اور اس پر خاص توجہ دی گئی اس زیمن میں اسرائیلی عہدے داران کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جون میں وزیراعظم نفتالی بنیٹ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کے ساتھ ہونے والے خصوصی اجلاس میں بطور خاص غور کیا گیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے کیسے رکا جائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کے چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاع نے امریکہ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے سینٹ کمیٹی کے سامنے دلائل دیتے ہوئے سیکٹری دفاع لائیڈ آسٹن چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے اور سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل فرینک میکنزی نکلنے اور انخلاع کے طریقہ کار کا دفاع کیا نیوز ریپورٹ کے مطابق سینٹ کمیٹی کے سامنے دلائل دیتے ہوئے امریکہ کے سیکٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے اس بات کا اطراف کیا کہ امریکی حکومت نے مکمل طور پر فال آداروں کے ساتھ قوم کو فریب دینے کی کوشش میں بہت وقت لگایا امریکی فوج کے چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے کا کہنا تھا کہ وشنگٹن افغانستان سے انخلاع کے فیصلے اور اس کے نتیجے سے دنیا بھر میں امریکہ کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا جبکہ دوسری جانب پیٹا گون کے سربراہ کا کہنا تھا کہ طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان امریکہ کے کردار سے افغان فوجیوں کا مورال کم ہوا اپنے افتتاحی کلمات میں لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ائر لفٹ تھا جسے سترہ دنوں میں کیا گیا کیا یہ بہترین تھا یقینا نہیں ہم نے بہت جلد بازی میں لوگوں کو قابل سے نکالا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے ایک ریاست بنانے میں مدد کی لیکن ہم قوم کو فریب نہیں دے سکتے ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ افغان فوج اور ہمارے تربیت یافتہ شراکتدار یک طرفہ ہو گئے بہت سی جگہ تو ایک گولی تک نہیں چلائے گئے جس نے ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا بصورت دیگر یہ بدنیتی کا دعویٰ ہوگا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے پرانی روش برقرار رکھی امریکی جنگ میں اسی ہزار جانے کربان کرنے والے پاکستان پر دوبارہ پابنیاں لگانے پر غور سینٹ میں پاکستان کے خلاف کاروائی کا بل پیش کر دیا گیا امریکی سینٹ میں یہ بل باعث ریپبلکن سینٹرز کی جانے سے پیش کیا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہ ہی کی جائے بل میں سوال اٹھایا گیا کہ کن ممالک نے طالبان کا ساتھ دیا یا کس قسم کی مدد فراہم کی پاکستان سمیت کن ممالک نے طالبان کو زفارتی معاشی اور سیکیورٹی فراہم کی جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستانی حکومت نے طالبان کی کیسے مدد کی طالبان کو پناہ گاہیں ٹریننگ طیبی سہولیات اور منصوبہ بندی سمیت کیا امداد دی گئی امریکی سینٹ میں پیش ہونے والے بل پر وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایک بار پھر امریکہ پاکستان کو اپنا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گا امریکہ اور نیٹو بیس سال بعد بینہ کسی مستحکم سٹکچر کہ افغانستان کو چھوڑ گئے پاکستان کو اپنی ناکامی کے لیے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے یہ کبھی بھی ہماری جنگ نہیں تھی لیکن ہم نے اسی ہزار جانے قربان کی اور اپنی میشیت تباہ کروائی اس کے علاوہ ہمارے اتحادی امریکہ نے ہمارے اوپر چار سو پچاس سے زائد ڈرون حملے بھی کیے شیری مزاری کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ قوتیں جو افغانستان میں موجود رہیں وہ پاکستان پر الزام لگانے کی بجائے اپنی ناکامی کو تسلیم کریں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی حدود سے ایف سی چک پوس پر فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں سپاہی نے جام شہادت نوش کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ ایس پی آر کے مطابق بلوچستان چوکب کے آلاقے میں ایران کی حدود سے ایف سی پوس پر فائرنگ کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں سپاہی مقبول شہید اور ایک زخمی بھی ہوا ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے فائرنگ کے دوران چھوٹے ہتھیار استعمال کیے واقعہ پر پاکستان نے متلکہ ایرانی حکام کو اگاہ کر دیا واضح رہ کے دو روز قبل بلوچستان کے آلاقے مچ میں بھی امن دشمنوں کی جانت سے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا گیا تھا ایف سی جوانوں کی جانت سے حملے کا برپور جواب دیا گیا فائرنگ کے تباطلے میں سپاہی عرفان شہید اور دو جوان زخمی ہوئے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے اواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیز رفتار مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا اگر ملکی خبرسانہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق ایک بیان میں پیٹاگون کا کہنے ہے کہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے اس طرح کے کسی ہتھیار کا یہ اولین تجربہ ہے امریکہ کی ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروڈجیکٹ سے ایجنسی کی طرف سے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہائپرسانک ائر بریدنگ ویپن کنسیپٹ کی پرواز کا تجربہ گزشتہ ہفتے کیا گیا روہ برس جولائی میں روس نے بھی ہائپرسانک کروز مزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا روسی صدر ولادی میری پیوڈر نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس مزائل کا دنیا میں کوئی شان ہی نہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی حکومت نے پیٹرول بہران سے نپنے کے لیے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا کسی بھی وقت پیٹرول بہران سے نپنے کے لیے فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں اندھن کی ترسیل ٹرک ڈرائیورز نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح متاظر ہو چکی ہے برطانیہ میں پیٹرول بہران شدت اختیار کر چکا ہے اس پیٹرول بہران سے نپنے کے لیے حکومت برطانیہ نے فوج سے مدد درب کر لی ہے اندھن کی ترسیل کے لیے برطانوی فوج کے ٹرک ڈرائیورز کی ایک محدود تعداد کو الٹ کر دیا گیا ہے برطانیہ میں کئی پیٹرول پمپس اب خالی ہو گئے ہیں جبکہ باقی پیٹرول فراہم کرنے والے پمپوں پر شہریوں کی گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں برطانوی حکومت نے کرسمس سے قبل پانچ ہزار ٹرک ڈرائیورز کو ورک ویزے پر ملک میں لانے کا فیصلہ بھی کر لیا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوامی متحدہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعہ کشمیر اور دیگر دو طرفہ مسائل کے حال کے لیے مذاکرات ہوں گے اقوامی متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گو تریس کے ترجمان سٹیفن دو جارک نے نیو یارک میں معمول کی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ ہمیشہ بورمید رہتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ بات چیت درپردہ بھی ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بات وزیراعظم عمران خان کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76 اجلاس میں خطاب کی دوران مسئلہ کشمیر اٹھانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جاری الفاظ کی جنگ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی سٹیفن دو جارک کا کہنا ہے کہ ہم نے بیانات سنے اور میرے خیال میں لہجے اور تفسرے کے مواد کے باوجود ہم ہمیشہ پر امید رہتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے شاید یہ بات چیت اس جگہ پر ہو جو لوگوں کی نظروں میں نہ ہو خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین کی کونسل نے لوکن ممالک پر بریکزیٹ کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد دینے کے لیے پانچ ارب یورو کا فنڈ مختص کرنے کی منظوری دے دی یہ فنڈ یورپی یونین سے برطانیہ کے نخلا کے نتیجے میں براہ راست سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں شعبوں اور کمیونٹیز کو اضافی خراجات پورے کرنے نقصانات کی تلافیہ دیگر منفی معاشرتی اثرات کا مقابلہ کرنے میں مدد کرے گا کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فنڈ سرکاری اور نیجی کاروباری آداروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا جنہیں کسٹم چیکس اور انتظامی طریقہ کار کے نئے اخراجات سمیت جارتی عام دورفت میں ریکارٹوں کا سابن ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاقی وجہ سے کیونکہ غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے فنڈ سے رکن ممالی کو مختلف منفی نتائج کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین اقدامات اٹھانے میں آسانی ملے گی اجھی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بات موسیقی